اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ناٹ اپریٹرز کے بارے میں کہ ناٹ اپریٹرز کیا ہے پروگرام کے اندر اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں ناٹ اپریٹرز اصل میں ناٹ اپریٹرز جو ہے یہ لاجیکل اپریٹر کی ہی ایک ٹائپ ہے جو کہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب پروگرام کے اندر کوئی کنڈیشن اپلائے کی جاتی ہے اب ناٹ اپریٹر کا کام کیا ہے پروگرام کے اندر کیوں استعمال کیا جاتا ہے جب ہم پروگرام بناتے ہیں تو جب کوئی کنڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ریورس مینر میں استعمال کرنے کے لیے ناٹ اپریٹر کا استعمال ہوتا ہے مطلب اگر کوئی آنسر جو ہے ٹرو آ رہا ہے تو وہ فالس ہو جائے گا اور اگر کوئی فالس ہے تو وہ ٹرو ہو جائے گا یعنی کہ اپوزٹ کام ہو رہا ہوتا ہے ناٹ اپریٹر کی وجہ سے تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں دس سیمبل یوز فار ناٹ اپریٹر is ایکسکلامیشن سائن جو ہے اس طرح کا یہ جو سیمبل ہے ہم استعمال کرتے ہیں ناٹ اپریٹر کے لیے یہ کنڈیشن کے ریزلٹ کو ریورس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو یہ فالس کر دے گا اور اگر فالس ہو رہی ہے تو کنڈیشن ٹرو کر دے گا یہ ریزلٹ ٹرو دیتا ہے جب کنڈیشن فالس ہوتی ہے اور یہ ریزلٹ فالس دیتا ہے جب کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے اگزیمبل میں دیکھیں suppose we have two variables ہمارے پاس دو variables ہیں a اور b a کی value ہے 100 اور b کی value ہے 50 the condition جو کنڈیشن لگائی گئی وہ یہ ہے کہ a is not equal to b is true انہوں نے کہا یہ کنڈیشن ٹرو ہے result of a equal b is false but not operator convert it into true یہ condition جو ہے a is equal to b یہ تو ایک فالس ہے کیونکہ a کی value 100 ہے اور b کی value 50 ہے دونوں equal نہیں ہو سکتے تو یہ فالس statement ہے لیکن اگر ہم not operator کا استعمال کریں گے تو وہ اس کو true میں convert کر دے گا تو not operator کا program کی اندر کیا استعمال ہے not operator کا program کی اندر یہ استعمال ہے کہ condition اگر true ہوگی تو اسے فالس کر دے گا اور اگر فالس ہوگی تو اسے true کر دے گا condition جو apply کی جاتی ہے اس کو reverse manner میں change کر دیتا ہے not operator تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس پہ ہم نے بات کی not operators کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ